تھوڑا سی بات بتانا چاہوں گا کہ جسم کو آپ کے طاقت کیسے ملتی ہے آپ کا سورس آف انرجی کیا ہے اب ہم جو چلتے پھرتے جو بھی کام کرتے ہیں آپ کے جسم کے ہر حصے کو کام کرنے کے لیے گلوکوز کی ضرورت ہے گلوکوز بیسیکلی کاربو ہائیڈریٹ ہوتا ہے کاربو ہائیڈریٹ سے ڈرائیو ہوتا ہے اور گلوکوز آپ کے جسم کے ہر سیل کو طاقت دینا کا سورس یہی ہے اب گلوکوز سے طاقت جب ملے گی تو وہ تو جو آپ نے کھانا کھایا اس نے جسم کو گلوکوز دیا اس نے طاقت دے دی آپ نے کام کر لیا اب چونکہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے آپ کے جسم کا گلوکوز لیول گرنا شروع ہو جائے گا چار سے کھانا کھانے کے چار سے آٹھ گھنٹے کے اندر اندر گلوکوز لیول بلکل نیچے چلے جاتے ہیں اب جسم گلوکوز مانتا ہے کہ مجھے دو چونکہ میں نے چلنا ہے میں نے کام کرنا ہے میری ریکوائرمنٹ ہے تو گلوکوز تو اس کو ملتا نہیں ہے چونکہ وہ کھانا نہیں کھا سکتا ہے تو اس لیے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے اندر جو سٹور پڑے ہیں ان سٹورز کو یوز کرنا شروع کر دیتا ہے پہلا سٹور جو وہ یوز کرتا ہے وہ ہے گلائکوجن گلائکوجن کا سٹور جو ہوتے ہیں گلائکوجن گلوکوز کی ہی ایک قسم ہے اور چونکہ جب ہم کوئی زیادہ کھا لیتے ہیں تو جو ایکسٹرا گلوکوز ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ جگر کے اندر وہ گلائکوجن کی شکر میں سٹور ہو جاتا ہے تو پھر جب جوزے کی حالت میں چار سے آٹھ گھنٹے گزر گئے سہری کے بعد تو اب جسم کو شگر چاہیے جسم میں وہ ڈونڈا اس نے اس کو پتا چلا یہاں گلائکوجن جگر میں پڑی ہوئی ہے جگر سے گلائکوجن کو لینا شروع کرتا ہے اور گلائکوجن سے جسم کو چلاتا ہے گلائکوجن بھی کچھ دیر کے بعد ختم ہو جاتی ہے اس کے بھی بہت زیادہ سٹاکس نہیں پڑے ہوئے جب گلائکوجن ختم ہو جاتی ہے آپ جسم کو طاقت چاہیے کہاں سے طاقت آئے گی تو اس کے لیے جسم کے اندر میکنزم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے فیٹی ایسیڈ فیٹ سیلز جو ہیں جو کہ چکنائی کے سیلز جسم کے اندر ہمارے جن کو آپ سمجھ سکتے ہیں پڑے ہوئے ہیں جو کہ فائدہ مند نہیں ہوتے ہیں اس طرح سے جس طرح سے شوگر کے سیل یا پروٹینز کے سیلز فائدہ مند ہیں تو پھر جسم فیٹی سیلز کو توڑنا شروع کرتا ہے اور فیٹی سیلز کے توڑنے سے انرجی اپنے لیے لے کے آتا ہے اور اس سے فائدہ یہ ہوا کہ رمضان کے روزے رکھنے سے آپ اپنے باڈی کے فیٹ کے لیول کو کم کر دیتے ہیں اور وہ چکنائی جو جسم کے اندر جگہ جگہ کے اوپر پڑی ہوئی ہے جمی ہوئی ہے وہ چکنائی وہاں سے نکل جاتی ہے اس پہ ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں ابھی بات اور کریں گے یہ ویسے ایک جنرل سی لسٹ ہے آگے میں اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی بتاؤں گا کہ رمضان کے چند فوائد انسان کے جسم کو انرجی کے سورسز جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں یعنی ہم تو صرف شوگر اور گلوکوز پر اپنے آپ کو چلاتے رہتے ہیں پورا سال اب رمضان میں آپ کا جسم فیٹی ایسٹس کے ذریعے بھی چلتا ہے اس پروسس کو کیٹوسس کا نام دیا جاتا ہے سکن جو ہے وہ ہیلڈی ہو جاتی ہے دانتوں اور مسوروں کے ہیلڈ کے لیے بھی رمضان میں بہت فائدہ ہوتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب آپ سہری پہ اٹھتے ہیں تو اس وقت دانتوں کو اچھی طرح سے برش کر لیں اگر آپ سہری پہ اچھی طرح سے برش نہ کریں اور اسی طرح سے رات کو سوتے ہوئے افتاری کے بعد یا شاہ کے بعد اچھی طرح سے برش کر لیں تاکہ دانتوں میں جو فسے ہوئے ٹک رہے ہیں وہ نکل جائیں اسی لیے ہم نے بیاسی ہے ڈاکٹر میں نے اپنے کئی ڈینٹسٹ جو دوست ہیں ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ رمضان میں ہمارے پاس مریض زیادہ آ جاتے ہیں دانتوں کی تکلیف کے تو میں نے انہوں نے کہا کہ زیادہ تو نہیں آنے چاہیے چونکہ روزہ کوئی ہمارے دین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ ہمارے جسم کو نقصان پہنچا سکے تو پھر دیکھا یہ پتہ یہ چلا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں زیادہ جو کہ اپنے دانتوں کو صاف ہی نہیں کرتے ہیں چونکہ روزے کے اندر آپ سہری کے بعد تو پردبرش نہیں کر سکتے ہیں آپ نہیں کرتے ہیں اس لئے وہ دانت چار چار دن صاف نہیں کرتے ہیں پھر اس میں کیڑا لگنا شروع ہو جاتا ہے تو اس لئے دانتوں کو صاف کرنا ضروری ہے خون کے سسٹم کو خون کی صفائی ہوتی ہے روزے رمضان میں ڈپریشن اور ٹینشن انگزائیٹی کو کم کرتا ہے رمضان کا مہینہ پتھوں اور جوڑوں کے دردوں میں کمی ہو جاتی ہے اس کے اوپر سٹڈی کوئی ایسی میرے پاس نہیں ہے اس وقت جو میں آپ کو فگر دے سکوں لیکن ہمارا خود ارادہ ہے کہ ہم ایک سٹڈی اس پر کریں اور دیکھیں کہ رمضان کے اندر شاید ہم اسی رمضان میں کوشش کریں اس سٹڈی کو انڈر ٹیک کرنے کی کہ جوڑوں کے مریض جو ہیں کیا ان کو رمضان میں فائضہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس میں جو آپ میں سے حضرات انٹرسٹڈ ہوں ایسی کوئی انفرمیشن ہمیں دینے میں کہ میرے جاننے والے کو روزے رکھنے سے دردیں جوڑوں کی بڑی تھی یا کم ہوئی تھی تو وہ ضرور ہمیں بتائے یا مستدال ہدا کی منجمنٹ کو بتائے تاکہ ہم مل کے اس کام کو آگے لے کے چل سکیں سردرد کم ہو جاتی ہے اور کئی لوگ جن کو میگرین کے اٹیکس ہوتے ہیں وہ رمضان میں کم ہو جاتے ہیں لیکن پروائیڈڈ کے آپ پانی جو ہے وہ معقول مقدار میں پی رہے ہوں افتاری اور سہری کے درمیان میں پانی کی انٹیک افتاری اور سہری کے درمیان میں آپ نے اپنی پوری کرنی ہے جو پورے دن کے اندر پانی کم آپ کے جسم کو ملا تھا بلڈ پریشر سٹیبلائز ہو جاتا ہے میدے کا سسٹم بہتر ہو جاتا ہے باؤل موومنٹ کبض کی تکلیف بھی کچھ دیکھا گیا ہے کہ ٹھیک ہو جاتی ہے ایکسٹرا وزن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے وزن کم کرنے کا ایک طریقہ ہے جسم میں چھپے ہوئے ٹاکسک مٹیریل نکل جاتے ہیں اور بہت ساری آٹو ایمیون اور کرونک بیماریاں جو ہیں ان میں بھی فائدہ ہوتا ہے اب یہ فائدے ہوتے کیسے ہیں تو یہ میدے کا ایک موڈل آپ دیکھ رہے ہیں کھانا آپ نے یہاں سے کھایا یہ کھانے کی نالی ہے اس میں سے کھانا آیا اور یہ آپ کے میدے میں چلا گیا میدے سے آگے یہ چھوٹی آنتیں ہیں اور پھر آگے یہ بڑی آنت ہے اور پھر پکھانے کے راستے کھانا باہر چلا گیا تو یہ مین آپ کا ہیومن ڈیجیسٹیف سسٹم ہے جس میں کھانا آتا ہے سہری جب آپ کر لیتے ہیں تو آپ سہری کے وقت اس حصے کو بھر دیتے ہیں یہ ہے جو آپ کا سٹمک ہے کل میں نے ایک حدیث کا ذکر کیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ون تھرڈ میدے میں کھانا ڈالیں ون تھرڈ جگہ پانی کے لیے رکھیں ون تھرڈ ہوا کے لیے رکھیں ہم ویسے غلطی یہ کرتے ہیں کہ یہاں یہاں تک ہم کھانا بھر دیتے ہیں ہمیں ون تھرڈ بھی کھانا بھر لیں گے باقی پانی اور ہوا کے لیے چھوڑ دیں تو وہ بہتر ہوگا اب مختلف جو یہ پارٹ پہلے آپ دیکھ رہے تھے وہی پارٹ سے اس فگر میں بھی نظر آ رہے ہیں لیکن اس میں آپ دیکھیں گے کہ مختلف جگہوں کے اوپر ان کا پی ایچ جو ہے وہ مختلف ہے پی ایچ ہوتا ہے اس کا ایسیڈیٹی کا لیول کہ اس کے اندر جو ایسیڈیٹ سیکریشنز ہیں وہ کیا ہیں اب یہ جو تھوک ہے اس کا پی ایچ ساڑھے چھے سے ساڑھے ساتھ ہے سٹمک کا اوپر کے حصے کا جو ہے وہ چار سے ساڑھے چھے ہے پی ایچ اور نیچے کا پی ایچ جو ہے وہ ڈیٹھ سے چار تک پی ایچ ہے پی ایچ وہ ایسیڈ ہے جو میدے میں جسم میں سیکریٹ ہوتا ہے اور یہ ایسیڈ یعنی پی ایچ بنتا اس ایسیڈ کی وجہ سے ہے جو جسم میں سیکریٹ ہو رہا ہوتا ہے اور ایسیڈ کی سیکریشن ضروری ہے کھانے کو حضم کرنے کے لیے جب آپ کھانا کھائیں گے تو آٹومیٹیکلی جسم کو میسج جاتا ہے کہ ایسڈ سیکریٹ کرو کھانے کو حضم کرو لیکن جب آپ نے سہری کر لی اور آپ نے آٹھ گھنٹے سے بارہ بچ چکے ہیں آپ نے کچھ نہیں کھایا ہے تو پھر ایسڈ کی سیکریشن بھی ہونی ختم ہو جاتی ہے چند سال پہلے تک چار پانچ سال پہلے تک میدے کے مریض گیسٹرائٹس کے مریض جن کو تضابیت کی بیماریاں ہوتی تھیں یا السر کی تکلیفیں ہوتی تھیں ان کو ڈاکٹر روضہ رکھنے سے منع کرتے تھے لیکن اب جو ریسرچ آج کل لیٹس آ رہی ہیں وہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کو روضہ رکھنا چاہیے ان کو روضہ رکھنے سے فائدہ ہوتا ہے یہ السر کے مریضوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اس میں یہ آپ میدے کی والز ہیں ان کی اندر اگر آپ مایکرو لیول پہ دیکھیں تو جو آپ کے آنتیں ہیں آنتوں کے اندر ایسے یہ گرووز بنے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے اس میں سیلیا بنے ہوئے ہیں اور یہ کھانے کو موف کرتے ہیں ان کی مومنٹ میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں پھر اسی طرح یہ ایک ڈائیگرام انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جسم کے اندر یہ جگر ہے آپ کا جگر آپ کا مین میٹابولک سینٹر ہے جو کچھ آپ کھاتے ہیں اس نے جگر میں سے گزرنا ہے جب میدے سے وہ جذب ہوتا ہے خون میں جاتا ہے تو خون اس کو سب سے پہلے جگر کے پاس لے جاتا ہے اور جگر جو ہے وہ اس کو پھر کنورٹ کرتا ہے مختلف چیزوں میں جگر ہی اس میں سے پروٹین بناتا ہے اس میں سے شوگر بناتا ہے اس کے اندر سے جو ٹاکسک چیزیں ان کو علیدہ کرتا ہے تو جگر کا یہ سارا کام ہے لیکن رمضان میں آپ اپنے جگر کو ریسٹ دے دیتے ہیں پورا سال وہ بچارہ کام کر رہا ہے آپ بھی تو ہر ہفتے ایک چھوٹی ہم مانگتے ہیں کہ یار مجھے اتوار کی چھوٹی چاہیے یا مجھے سال میں ایک دفعہ میں نے دس دن کی چھوٹی لینی ہے پندرہ دن کی چھوٹی لینی ہے تو یہ جو جسم ہے اس کو بھی چھوٹی چاہیے ہوتی ہے جس کو ہم سارا سال کھانے سے ٹھوستے رہتے ہیں اس کو آپ رمضان میں چھوٹی دے دیتے ہیں یہ فگر جو ہے اس میں کچھ یہ اگزیکلی رمضان کے حوالے سے ہے کہ اتنا کلیر شاید آپ کو نظر نہ آ رہا اس لیے میں بتاتا ہوں کہ اسو فگرس یہ کھانے کی نالی ہے جس میں اس میں کوئی چینجز فاسٹنگ کے دوران نہیں دیکھے گئے ہیں یہ سپلین ہے اس میں بھی سپلین تلی کو کہتے ہیں تلی میں بھی روزے کے دوران چینجز کو ابزرب نہیں کیا گیا ہے لیکن میدے میں دیکھا گیا ہے کہ ایسٹ پروڈکشن بائی دا سٹمک اس ریڈیوز دیورنگ فاسٹنگ حالانکہ پہلے کہتے تھے کہ جو الثر کے مریض ہیں وہ روزہ نہ رکھیں چونکہ ان کے میدے کھانا نہیں کھایا تو تعداب کھانا نہیں ہوگا تعداب میدے کو دخمی کر دے گا اور ان کا الثر خراب ہو جائے گا لیکن اب ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ رمضان میں میدے میں ایسٹ کی سیکریشن کم ہو جاتی ہے اور میدے کے لیے فائدہ مند ہے اس لیے الثر کے مریض روزے آرام سے رکھ سکتے ہیں